بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم مقام ہے آپ پروگرام تشریف لائے میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں نزاک اللہ خیرہ ناظرین آج کی ہماری دوسری مہمان ہے ڈاکٹر ببینہ شفی صاحبہ ڈاکٹر صاحبہ السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ ڈاکٹر صاحبہ میڈیکل ڈاکٹر ہیں اور آپ ایک نیجی ادارے کے ساتھ منسلک ہیں آپ وہاں اپنے شعبے سے ریلیٹڈ تدریس کے فرائز بھی انجام دے رہی ہیں اور اپنے شعبے کی خدمات جو دیگر ٹیکنیکل ہو سکتی ہیں وہ بھی ادا کرتی ہیں تو آپ کا بھی ذرائع بلاک کے ساتھ ایک گہرہ شغف ہے اور اپنے میدان میں آپ اپنے اس میں ایک ایکسپرٹ کی حصیت رکھتی ہیں آپ آج ہمارے پروگرام تشریف لائے میں آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں ناظرین آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے نکاح ایک عبادت یہ نکاح کے عبادت ہم نے اس لیے اس کا انوان رکھا ہے کہ ہمارے ہاں عمومی طور پر جو عبادت ہیں جو فرض عبادت بھی جن کو کہہ لیجئے وہ بھی ہم ایک رسم کے طور پر ادا کرتے ہیں ان کی حقیقی روح سے معاشرے کی اکثریت ناشنا ہے اسی لیے ان عبادت کا کوئی اثر ان عبادت کا کوئی رنگ اپنی انفرادی زندگی سے لے کر اجتماعی زندگی میں معاشرے کے اندر خال خال نظر آتا ہے بلکہ نہ ہونے کے برابر نظر آتا ہے ابھی رمضان الوارکہ میں انہ گزرائے تو آپ دیکھ لیجئے کہ بہت سے نیک عمال ہم نے کیے ہیں لیکن ہمارے سماجی روحیوں کے اندر کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی ان نیک عمال کے نتیجے میں جو پریکٹس جو ریرسل ہم نے کیے تھے یہی معاملہ باقی عبادت کا بھی ہے تو نکاح بھی جو انبیاء اکرام علیہ السلام کی سنت ہے خاتم النبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو آسان بنانے کی تعلیم اور تلقین کی ہے اس کو اپنی سنت قرار دیا ہے کہ ہم نکاحو من سنتی فمن راغبان سنتی فلیش سمینی یہ الفاظ ارشاد فرمائے لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک جو ہماری معاشرتی ضرورت بھی ہے اور انسانی ضرورت بھی ہے اس کے ساتھ ساتھ ہمارا دین اس کی طرف ہمیں تعلیم دیتا ہے اور یہ دینی تقاظہ بھی ہے کہ ہمارے ایمان کی حفاظت کا بہت بڑا ذریعہ ہے اور نکاح انسان کی دنیاوی اور اخروی زندگی کی کامیابیوں کے راستے کھولتا ہے نکاح انسان کی روحانی اور جسمانی بالیدگیوں میں آسانییں پیدا کرتا ہے اس کے بہت سے طبیع فواید بھی ہیں جو ڈاک صاحب ہم بتائیں گے روحانی فواید کے ساتھ ساتھ ہر طرح سے یہ ایک عبادت ہے تو ہم دیکھیں کہ ہمارے ہاں جو عموما نکاح کے جو دعوت نامیں چھپتے ہیں کار چھپتے ہیں تو اس میں اور بہت سی چیزوں میں بھی رسم لکھی ہوتی ہے رسم نا ہے جی رسم فلا وہ تو ساری رسمیں ہو سکتی ہیں اور آپ دیکھیں کہ کہیں رسم نکاح بھی لکھا ہوتا ہے تو نکاح رسم نہیں ہے نکاح عبادت ہے اور اس عبادت کے انتیجے میں جیسے میں نے گزارش کی ہے انسان کی انفرادی زندگی پر اور پورے معاشرے پر جو گہرے اثرات مرتبہ ہوتے ہیں اور مصبت اثرات مرتبہ ہوتے ہیں جو پورے معاشرے کی روحانیت کو اروج پر لجانے کا ذریعہ بنتے ہیں معاشرے کے اندر پاکیزگی کا چلا نام ہوتا ہے معاشرے سے بدی اور برائی اس کا خاتمہ ہوتا ہے اس لئے نکاح کو آسان کرنے کا میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے اور نواجوانوں کو تعلیم دی اس حوالے سے اور یہاں تک تعلیم دی کہ اگر نکاح نہیں کر سکتے تو روزے رکھو تاکہ وہ آپ کے جو صفلی جذبات ہیں وہ کنٹرول پر رہیں تو ظاہر ہے کہ معاشرے کے اندر انتشار کا ایک بڑا ذریعہ انسان کی جذبات بنت ہے تو آج ہم اس حوالے سے رہنمائی چاہیں گے اپنے دونوں فاظل مہمانوں سے اس میں جو دینی اعتبار سے بھی اور طبیعی اعتبار سے بھی کہ یہ ایک عبادت ہے اور اس کے کچھ وصول و ضابط بھی ہیں اس کی کوئی شرائط بھی ہے تب ہی یہ ایک عبادت صحیح معنوں میں اپنا رنگ اختیار کر سکتی ہے اور ایسی عبادت پچھلے دنوں ہم نے ایک پروگرام میں بھی تذکرہ کیا ہماری کچھ خواتین مہمان بیٹھی تھی میاں بیوی کے حقوق و فرائز کے بارے میں انہیں بات کی تو میں نے گزارش کی کہ اگر خطبہ نکاح ڈرگ صاحب جو پڑا جاتا ہے اس کو نکاح خان سمیت باقی لوگ سمجھتے ہیں اس کے مضامین کیا ہیں یا وہ سمجھا دے لوگوں کو تو میرے خیال میں میاں بیوی کے حقوق و فرائز کا بہترین چارٹر وہ خطبہ نکاح کے اندر موجود ہوتا ہے متین ہو جاتے ہیں حقوق و فرائز اور گھر کا محول بڑا آسان چلتا ہے تو بہرحال اس پہ آج ہم رہنمائی چاہیں گے آپ حضرات سے تو آغاز ڈرگ صاحب ہم اسی سے کر لیتے ہیں کہ نکاح کی اسلام میں جو اہمیت ہے افادیت ہے بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ امیاء صاحب آپ نے ماشاء اللہ اپنے انٹرو میں بڑی جامع گفتگو کر دی ہے نکاح کا لفظی لغوی معنی ہے زم ہونا جمع کرنا ایک دوسرے کے ساتھ میل ملاب کرنا اور کوئی چیز کسی دوسری چیز میں جذب ہو جائے اسے نکاح کہتے ہیں بارش کا کترہ جب مٹی میں جذب ہو جاتا ہے تو اس پر بھی نکاح کا اطلاق ہوتا ہے تو شریع استلاحی مفہوم اس کا یہ ہے کہ مخصوص محول میں اور مخصوص صفات اور متعین شرائط کے ساتھ مرد اور عورت کا میلاب وہ ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے اور اس ایگریمنٹ کے بعد دو اجنبی مرد اور خاتون آپس میں اس طرح جمع ہوتے ہیں پہوست ہوتے ہیں جسے قرآن نے یہ تعبیر پیش کی ہے تو اس میں یعنی کہلیں کہ میلاب اور ایجنبی اور انسجام کے معنی پائے جاتے ہیں نکاح بظاہر تو ایک انسانی معاملہ ہے یعنی خالصتاً ایک بشری تقاضہ ہے اگر انسان اس میں اپنی نیت کو خالص کر لے مصبت کر لے تو یہ ایک این یعنی جو انسانی رویہ ہے ایک بادت بن جائے گا اور قرآن و حدیث میں اسے مختلف اصالی میں عبادت ہی سے تعبیر کیا گیا ہے مثال کے طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص نکاح کر لیتا ہے اس نے اپنا نصف دین محفوظ کر لیا باقی نصف دین کی یعنی اس کی فکر کرے تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول سے عمل سے اپنے رویہوں سے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ نکاح ایک عبادت ہے بالخصوص جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے چند حضرات کا یہ رویہ آیا جو کہ افرات و تفریت پر مشتمل تھا ایک نے کہا کہ میں نکاح نہیں کروں گا میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا اور قیام اللیل کرتا رہوں گا یعنی یہ جذبات اچھے نیک ہیں لیکن چونکہ اس میں اتدال نہیں تھا تو آپ نے اس کی صلاح فرمائی ہے اور اسی سیاکو سباک میں آپ کا یہ ارشاد ہے انی اخشاکم لیلہ و انی اتقاکم لیلہ کہ میں تم میں سے سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں سب سے زیادہ میرے دل میں خوف خدا ہے اس کے باوجود میں ارام بھی کرتا ہوں روزہ بھی رکھتا ہوں افطار بھی کرتا ہوں تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرف قوم کی رہنمائی فرمائی ہے اپنے عمل سے اور اسی طرح آپ نے نوجوانوں کو جو مخاطب کر کے فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ اے نوجوانوں کی جماعت تم میں سے جو نکاح کی استثاعت رکھتا ہے جسمانی طور پر اور مالی طور پر اسے چاہیے کہ وہ نکاح کرے شادی کرے یہ آنکھوں کی حفاظت کا ذریعہ ہے اور عزت و ناموس کی حفاظت ہوتی ہے اور جو اس کی طاقت نہیں رکھتا تو وہ روزے رکھے تو یہ روزہ جو ہے ان افسانی خواہشات کو کنٹرول کرنے کا ذریعہ بنتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کو اپیشیٹ کیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فقیزہ صیرت کا ایک اہم گوشہ یہ نکاح شادی اززواجی جو آپ کے معاملات ہیں وہ احادیث میں موجود ہیں اور اسی طرح قرآن حکیم میں اس چیز کا حکم ہے کہ آپ خواتین سے نکاح کرو یعنی جو آپ کو خواتین پسند آتی ہیں دین و اخلاق اعتبار سے ان سے نکاح کرو اور آپ نے اولیاء الامور سرپرست حضلات کو بھی حکم دیا کہ جو تم میں سے غیر شادی شدہ مرد اور عورتیں ہیں ان کی شادی کیا کر دو نکاح کر دو اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان کو اپنے فضل سے نوازے گا اللہ تعالیٰ ان کو فضل عطا فرمائیں گے تو نکاح عبادت تو ہے ہی ہے اسی طرح ایک وسیلہ استحکام معیشت بھی ہے اس سے روزگار کے وسائل اور اسباب مہیا ہوتے ہیں تو جس قدر نکاح اور رب صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث وہ مجھے یاد آ رہی ہے کہ یہ اللہ اپنے اوپر ذمہ داری لیتے ہیں کہ جو نکاح اس نیت سے کرتا ہے کہ میرا دین میرا خلاق اور میری عزت و ناموس محفوظ رہے اللہ تعالیٰ پر یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ اللہ اس کی مدد فرمائے اللہ اکبر تو یہ قرآن و حدیث کے دلائل اس بات کے بیان دلیل ہیں کہ نکاح ایک عبادت ہے اور عبادت ہی کے نیت سے ہمیں کرنا چاہیے یہ وہ خالصتاً رشتہ ہے جو اللہ کے نام پر قائم ہوتا ہے دنیا میں بہت سے رشتے ہیں لیکن یہ وہ رشتہ ہے جس کو ہم اللہ کے نام پر قائم کرتے ہیں اس کا حکم سمجھتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھتے ہوئے تو انشاءاللہ اس نیت سے نکاح کی تقریبات ہوں گی پروگرام ہوں گے تو اس میں خیر و برکت ہی ہے سباناللہ جی ڈاکسا ماشاءاللہ آپ نے رانوائے فرمائے اس والے سے ناظرین چونکہ اب رمضان گزرائید گزریت اور شادیوں کا سیزن شروع ہو رہا ہے تو ہم نے کوشش کیا کہ ہم ناظرین تک دین کا یہ پیغام پہنچائیں اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات پہنچائیں تاکہ نکاح میں ان چیزوں سے بچیں جو غیر شریع ہیں سادگی کو اپنا ہیں جس کی طرف تعلیم دے گئی ہے اسراف سے بچیں ریاکاری سے بچیں یہ ساری چیزیں جو ہیں اس عبادت کو خراب کرنے والی جیسے باقی عبادت کو بھی خراب کرنے والی کوئی چیزیں ہوتی ہیں اس میں بھی ریاکاری اور یہ ساری چیزیں اس کی روح اس کو متاثر کر دیتی ہیں اور ڈاکسر نے میری چیزیں بات کی ہے کہ جیسے باقی عبادت میں رخصت ملتی ہے مثلا جو آدمی مریض ہے اس کو روزوں کی رخصت ہے جس کے اندر مالی استعداد نہیں ہے جسمانی استعداد نہیں اس کو حاج کی رخصت ہے خواتین کے ساتھ اگر محرم نہیں تو حاج کی رخصت ہے تو اسی طرح سے اس میں بھی رخصت سبون یاد پر بھی ہے کہ اگر کوئی بچہ اور بچی میڈیکلی وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے نکاح کے فرائز اور ذمہ داریوں کو ادا نہیں کر سکتے یا بی بی کے تعلق کو نہیں نباس سکتے تو صورت من کو رخصت ہے مالی اعتبار سے البتہ جو ہے وہ ڈاکس صاحب نے جو لوگ اس خوف سے نکاح نہیں کرتے کہ ہمارے پاس کھانے پیونے کیلئے کچھ نہیں ہے اور کہاں سے کھمائیں گے کھلائیں گے تو ان کو قرآن سنت کی تعلیمات سامنے رکھنے چاہیے کہ ہر بندے کے رزق اللہ نے خود لیا ہوا ہے تو ڈاکس صاحب نے جو دوگ ہی ہو گئی ہے تو جب دوگ آئے گا تو اس میں ظاہرہ کے حصد ہوگی پھر اللہ آگے اولاد سے نواز اگر دوار حصد ہوگی یہ نکاح یعنی ایک بشری تقاضی بھی ہے جیسے لکس صاحب نے کہ انسان کی ضرورت بھی ہے تو یہ ایک جذبات یعنی دونوں اطراف سے جیسے مرد کے اندر کچھ ایسے جذبات ہے اور عموما مردوں کو ہی خطاب کیا گیا ہے نوجوانوں کو خطاب کیا گیا تو آپ بحیثیت دوکٹر اور ایک فیمل دوکٹر کی حیثیت سے کیا رہنمائی کریں گی کیا اسی طرح خواتین کے اندر بھی جذبات ہیں کہ نکاح کے اس مرلے سے گزرنا چاہیے جزاق اللہ خیر بڑا اچھا سوال ہے یہ جو بات آپ نے پوچھی کہ مرد اور عورت چونکہ اللہ تعالیٰ نے جیسے آپ کو پتا ہی ہے مقاصد شریعت میں جو پانچ چیزیں آتی ہیں اس میں اگر حفظ دین کی بات ہے تو اس میں حفظ تعالیٰ نے کس طرح پورا کیا اس کے لئے اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کو پیدا کیا اور مرد اور عورت میں آپ کے سامنے اور ہمارے سامنے مثال ہے حضرت آدم سے اور حضرت حویٰ کی اور پھر ان دونوں کے ذریعے سے یعنی جو نسل آگے پروان چڑھنی تھی یا افضائش نسل ہونی تھی اس کے لئے اللہ تعالیٰ نے پھر ایک اور چیز رکھی وہ مرد اور عورت کے اندر ایک دوسرے کے لئے اٹریکشن رکھی اور وہ اٹریکشن ان دونوں کے لئے جوڑا بننا اور پھر جوڑے کے بعد الحمدلللہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ انڈر سم سرکمسٹینسز وہ عبادت نکاح کی صورت میں جو ان دونوں نے ایک دوسرے کا حق ادا کر آدھا اسلام بھی حاصل کرنا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ کو ایک دوسرے کے لئے کمپیٹی دیکھیں تو الحمدلللہ اس عبادت کا اصل میں اتنا زیادہ عجر ہونا بھی اسی وجہ سے ہے کیونکہ اس میں انسان کے اختیار کو استعمال کیا گیا اور پھر آپ دیکھیں کہ کسی بھی معاشی کی جو بنیاد ہوتی ہے وہ کیا ہے ایک فیملی اور فیملی میں جو نیوکلیس ہے وہ میاں اور بیوی ہیں شوہر اور بیوی ہیں اور پھر ان کے بچے ہیں اب یہ دونوں اگر صحیح راستے پر ہیں اگر یہ دونوں ان کی کمپیٹی بیلیٹی پہ ہے تو آپ سوچئے کہ عبادت تو ہماری پورے دین ہے کیونکہ اللہ نے پیدا انسان کو عبادت کیا تو اگر ہم عبادت کو صرف نماز روزہ زکاة اور حج سمجھتے ہیں تو یہ ہماری کم فہمی ہے مقصد یہ کہ جیسے مرد کے جذبات ہیں جو سوال میں نے کیا تھا اس کی جذبات ہیں کہ وہ شادی کرے نکاح کے بندل میں بدے تو کیا اس طرح سل اور مرد عورت کی طرح سے جو یلو اوم یعنی جس کو ایک کہتے ہیں وہ آتا ہے تو اس پہ حضرت امی سلمہ مسکر رہی کہ یہ کیسا سوال پوچھ رہی ہے تو رسول صلی اللہ فرمایا کہ انسان کی عورتیں کتنی اچھی ہیں کہ سوال پوچھنے میں شرماتی نہیں اصل تو اللہ تعالی نے جیسے کھانا بھی نہیں رکھی ہے حلال کھانا ہے اسی طرح سے شور اور بیوی کا تعلق زنا نہیں کرنا بلکہ حلال سے اس تعلق کو پورا کرنا ہے یہ تو دیکھیں نا کہ مرد اور عورت کا ایک ایک اگر انلیگل طریقے سے ہوتے اس میں قتل و غیرت ہوتی رقصد کرتے ہیں یہ تو یعنی شریعت نے ہمارے لئے محول ایسا بنا دیا نا اس کو عبادت بنا دیا یہ ایک عبادت ہے بھی آپ نے تذکرہ کیا اور بڑے مدلل آپ نے دلائل بھی اس کے پر دی ہیں تو میں یہ جاننا چاہوں گا اور ناظرین تک بھی ہم ناظرین کو بتائیں صحیح اس میں جو سر فہرش چیزیں آتی ہیں وہ شرائط نکاح پھر عداب آ جاتے ہیں تقاضے آ جاتے ہیں تو عجاب و قبول حق مہر کا مقرر کرنا گواہوں کی موجودگی والدین کی رضا مندی اور دلہ دلہن کی رضا مندی یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہوتی ہیں تو نکاح کو اگر ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کریں تو اس عبادت کو کامیاب بنانے کے لیے زوجین کا بڑا اہم کردار ہے پھر اس کے ساتھ ان کے جو اولیاء الامور ہیں ان کے سرپرست ہیں تو اگر شوہر یہ نیت کر لے کہ مجھے جو ذمہ داری دی گئی ہے جو مجھے نگران بنایا گیا ہے ایک ہونے والی فیملی کا میں نے اس کی ضروریات کو پورا کرنا ہے معاشی اعتبار سے اور سماجی اعتبار سے اور ذہنی فکری اعتبار سے وہ ایک ذمہ دار شخص بن رہا ہے اگر اس کی یہ نیت ہو کہ میں ایک معاشرے میں اکائی کو پروان چڑھانا ہے اور امت محمد میں اضافہ کرنا ہے اولاد کی تربیر کرنی ہے نیک اولاد کو حاصل کرنا ہے اللہ نے اس کو فضل قرار دیا ہے تو یہ انشاءاللہ اس کی یہ غرچ نیت ہوتی ہے انسانی تقاضوں کے مطابق لیکن یہ عبادت کے زمن میں آئیں گی ساری چیز انشاءاللہ اسی طرح اگر دلہن ہے ہونے والی بیوی ہے اس کے یہ ذہن میں ہے کہ میں نے اس رشتے سے اپنے دین کو اپنی عفت اپنی عصمت کو محفوظ کرنا ہے اور میں ایک معاشرے میں اچھا انسان بنتے ہوئے ایسی اولاد کی پرورش کرنی ہے جو طبقہ انسانیت میں بالعموم اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ ایک اچھا انسان ثابت ہو تو یہ انشاءاللہ یہ جو اس طرح جذبات احساسات ہیں یہ نکاح میں برکت لاتے ہیں اور میاں بیوی کے جو باہمی تعلقات ہیں اس میں استواری آتی ہے اور اسی طرح گھر والوں کے ساتھ خیر گھر والوں کے لئے بہترین ہیں اور میں اپنے گھر والوں کے لئے بہتر ہوں آپ کیسے بہتر انسان تھے اس کی گواہی آپ کی زوجہ محترمہ ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے بھی دی ہے جو صحیح بخاری کا حصہ بن چکی ہے اسی طرح ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی آپ کی گواہی دی ہے تو یہ جو نکاح ہے اس کے ذریعے ہم عبادت بھی کرتے ہیں اور دنیا بھی مہاری بنتی ہے اور دوسرا یہ کہ ہمارے ہر اسلامی حکم میں شریعت کے ہر مسئلے میں کسی نہ کسی انداز میں تحارت نفس تسکیہ نفس کا درس ملتا ہے دوسرے الفاظ میں اخلاقیات کو بہتر کرنے کا درس موجود ہے تو نکاح بھی ایک ذریعہ ہے ایک وسیلہ ہے دنیا اور آخرت سنوارنے کا تو یعنی عبادت کی ہمارے بہت سی عبادات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں پہلو رکھے ہیں تو یہ اس نکاح کے ذریعے نماز کا وقت ہے رمضان کے روزوں کا وقت ہے حج کا ایک سیزن ہے زکاة کے لئے مال کے بعد ایک وقت ہے تو میرے خیال میں نکاح کے لئے بھی بہترین وقت یہ ہے کہ جب بچے بچی بلوگت کی عمر کو پہنچ جائیں تو ان کا وقت شروع ہو گیا اس کو بلا وجہ تاخیر کرنا اس عبادت میں تاخیر کرنے کا ذریعہ ہے جیسے نماز وقت پہنے تو قضا ہو جائے گی تو یہ بھی جب وقت گزرتا جاتا ہے تو پھر جیسے ڈاک صاحبہ نے بتایا کہ اس کے نفسیاتی مسائد پیدا ہوتے ہیں بہترین اس عبادت کا وہ وقت ہے جب بچے جن اس عمر کو پہنچے ملکل تو یہ عبادت جو ہے اس کو کار پہنے اور پھر اسی طرح سے جیسے آپ نے فرمایا کہ اس عبادت کے اندر صادقی کو اختیار کیا جائے جیسے باقی عبادت میں اللہ نے ریاکاری کو پسند نہیں کیا ہے فخر اور ریا کو غرور کو پسند نہیں کیا تو اس عبادت کے اندر اور پھر یہ پاکیزگی سب سے بڑی بات دلوں کی پاکیزگی ہے ظاہری پاکیزگی ہے اس کے اندر اس میں لانا تو یہ ساری چیزیں جب ہوں تو دیکھیں کہ وہ عبادت کے وہ ہی عداب شرائط سامنے آتی ہیں جو ہمیں کمو بیش باقی عبادت کے اندر نظر یعنی ہر چیز کام سینٹیفکلی دیکھتے ہیں جناب اس بچے خاص طور پر اس پر نئی نسل دیکھتی ہے تو نماز کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ اس کے یہ فوائد ہیں فاسٹنگ کے یہ فوائد ہیں حج جو تمام عبادت کا مجموعہ اسمہاری چیزیں آ جاتی ہیں تو یہ جو عبادت ہے اس کے انسان کی نفسیات پر یا انسان کی بارڈی پر کتنے اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ ہیلڈی رہنے کے لئے نکاح ہونا ضروری ہے اور یہ مجھے نہیں لگتا سائنٹیفکلی بھی یہ چیز پروون ہے جیسے آپ دیکھ کہ جیسے خاص طور پر اس حدیث کو سامنے رکھتے ہیں اور انشاءاللہ اس کی روشنی میں سائنس خود اس کے جو ہے ویلیڈیشن پر آ جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ میں فرمایا کہ اس عورت کے لئے یعنی جو چار چیزیں ہیں تو جنت کے آٹھوں دروازے کھلے ہوں گے جب وہ فوت ہوگی اتنا بڑا دنیا میں انام اور خوش خبری دی کون سی عورت جو اپنے شوہر کے پیچھے اپنی عصمت کی حفاظت کرتی ہے اور اس کے پیچھے یعنی جب وہ گھر آئے تو اس کو دیکھ کر بیوی کو شوہر کا دل خوش ہو جائے یعنی اس کا موڈ اس کی مطلب ساری چیز آتی صرف محبت دلاتی تھی اور اسی طرح سے آپ دیکھیں اور تیسری چیز یہ ہے کہ وہ اس کے پیچھے گھر کی حفاظت کرے اور اگر وہ قسم کھا لے تو اس کی قسم کو برا کر دے حدیث میں یہ چوتھی چیز بھی آتی ہے اچھا اب ان چار چیز کو سامنے رکھتے ہیں اور بہت ہی مزی کی چیز ہے ہیپی ہارمون اور یہ اگر تھوڑا سرچ کریں تو آپ بہت آسانی سے مل جائیں گے ان ہیپی ہارمون جو پہلا ہارمون ہے جس کو لوف ہارمون کہتے اکسیٹو تین وہ دیکھیں می اور بیوی کے تعلق سے ریلیز ہوتے اور یہ چیز انسان کو کیا کر دیتی ہے اس کو خوش رکھتی ہے دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ ایک کمپینین شپ مل جاتی ہے جو ہمارے اندر ڈوپا مین ہے وہ کمپینین شپ سے یعنی تین چار اور چیز بھی ہوتی ہیں لیکن کمپینین شپ اس میں بہلی چیز ہے جو کمپینین کو ریلیس کراتی ہے اور اس کا ایک بہت کلکولیٹڈ اماؤنٹ ہوتی ہے جو برین ریلیس کرتا ہے اور وہ اتنا ہی ہمیں سوفیشنٹ ہوتا ہے ہماری پوری باڈی کے لیے پھر آپ دیکھیں تیسری چیز ہوتی ہے انڈورفن ہوتے ہیں یہ پین کلر ہورمون ہیں یعنی کیا کہ وہ جب گھر آتا ہے تو اس کا دل خوش ہو جاتا ہے اور یہ چیز جب مسکرات پر یا خوش ہونے پر مجبور کرتی ہے تو اس کے اندر انڈورفن ریلیز کراتا ہے اور پھر چوتھی چیز جب عورت اپنی آپ کو اس قابل بھی رکھے یعنی یہ لسن اور پیاز کی بھو آ رہی شوار گھر آ مطلب یہ کہ آپ کی پوری پرسنالیٹی میں مزاج ہو جو کہ محبت کا ذریعہ بنے اور اس میں آپ دیکھیں کہ سیروٹنین ریلیز ہوتے چاروں ہیپی ہورمون نکاح کی وجہ سے ریلیز ہو نکاح بڑا جو 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 ہے اور آپ کو ہیلڈی رکھنے کا تو یہ ساری چیزیں اللہ نے دی ہیں چودہ سو سال پہلے لیکن سائنس کے مرہون منت ہم سم ٹائمز ہو جاتے ہیں جو کہ میں سمجھ نہیں کہ نہیں ہے ٹھیک ہے والیڈیشن ہو لیکن اصل چیز تو میرے اللہ رسول کی بات ہے بہت انسان کو سکون راحت ملتی ہے جب وہ گھر میں آتا ہے مسکرا کر اس کی بیوی اس کا است اقبال کرتی ہے اور یہ چیزیں انسان کی نفسیات پر اثر اتاظ ہوتی ہیں آج ٹینشن کی جو وجوہات ہیں ہائیپر ٹینشن کی وجوہات ہیں اس سے پھر یہ جو آپ کہتے جی جی اس کو میڈیکلی بہت سے ایفیکٹ جس کے آتے ہیں جس میں خاص طور پر اس ٹینشن کے انتیجے میں شوگر کانا ہے اس ٹینشن کے انتیجے میں آپ کے ہارٹ کے مسائل کا پیدا ہونا ہے یہ ساری کی ساری اگر گھر کے اندر بیوی موجود ہے اور آتے شوہر کا استقبال کرتی اس کے آجے ٹینشن دور ہو جاتا ہے پھر یہ ہے کہ ایک دوسرے کو لباس قرار دیا تو ظاہرہ اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے اور ایک بات اور مشاہدے میں جو آتی ہے خاص طور پر بچیوں کے اندر جو شادی کی عمر گزر جاتی ہے شادی نہیں ہو پاتی ہے پھر وہ سائیک ہو جاتے نفسیاتی مسائل پیدا ہونے شروع ہوتے ہیں نوجوانوں کے اندر بھی ہوتے ہیں اور شاید وہ اگریٹی کے اندر رہتے ہوئے لیکن بچیوں کے اندر پھر یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں وہ اگریٹی ہوتی مرد اگریسیو ہوتا اگریشن میں شو کرتا جو فیمیل ہوتی اگریٹی ایسی ڈٹھی ہوتی ہے وہ نکل رہی ہوتی ہے اور فیمیل ہوتی 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 ناظرین وقت ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد پھر حاضر ہوتے ہمارے ساتھ رہیے گا ناظرین وقفے کے بعد ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت اپنی انپورٹ دے رہے ہیں ڈاکٹ صاحب نے دینی اعتبار سے بہت چیزیں بتائی ہیں اور ڈاکٹ صاحب کا گو کے میڈیکل کا فیلڈ ہے لیکن ما شاء اللہ ان کا دینی معلومات کے حوالے سے بھی ایک اپنا میں سمجھتا ہوں کہ اچھا متعلقہ نظر آتا ہے اور یہ ہونا بھی چاہیے کہ ایک ہمارے جو میڈیکل ڈاکٹر ہے وہ لوگوں کا روحانی معلج بھی ہونا چاہیے جسمانی معلج کے ساتھ ساتھ تو انہوں نے اپنی دونوں طرح کی انپورٹ ہمارے سامنے رکھی ہے ڈاکس صاحب اپنی اپنی گفتگو میں فرمایا تھا کہ نکاح اس سے آدھ دین جو ہے وہ محفوظ ہو جاتا ہے اور باقی آدھ دین کی ہمیں فکر کرنی چاہیے تو یہ آدھ دین کی حفاظ سے کیا مراد رہتے اس سے مراد یہ ہے کہ جو جیس طرح کہ محترم ڈاکٹر صاحب نے مقاصد شریعت کی طرف اشارہ کیا اور نسل کا دین کا تحفظ یہ دونوں اس میں آ جاتے ہیں وہ اس طرح کہ انسان جو ایک خون اور گوشت کا مرکع ایک دھانچہ ہے اس میں اللہ تعالی نے ایسے فطرتی جذبات ودیت کیے ہوئے ہیں کہ اگر ان میں اتدال نہ رہے توازن نہ رہے تو انسان پھر انسانیت سے نکل کے ہیوانیت میں چلا جاتا تو یہ چیز جو نکاح ہے شادی ہے اس کو توازن دیتی ہے اس کو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث میں یوں سمجھ سکتے ہیں اور اس میں میار نکاح بھی آ جاتا ہے آپ نے فرمایا او کما قال علی صلی جب تمہارے پاس ایسا رشتہ آ جائے جس کے اخلاق اور دین سے تم مطمئن ہو خواہ وہ رشتہ بیٹے کی طرف سے ہو تو شادی کر دیا کرو اگر ایسا نہیں کرو گے تو زمین میں فساد ہوگا تو اس کا معنی یہ ہے کہ وسائل ہونے کے باوجود اور جسمانی مالی استطاعت رکھنے کے باوجود شادی نہ کرنا یہ زمین میں فساد فی الارض کا ایک ذریعہ ہے اسے بند کرنا اولیاء الامور کی ذمہ داری ہے تو نکاح کرنے سے عفت عصمت محفوظ رہتی ہے اور اللہ رب العزت کی شریعت پر عمل ہوتا ہے یعنی بہت سی ہمارا دین جڑا ہوا اس کے ساتھ اسی طرح آپ سمجھیں دوسری حدیث کی روشنی میں جو شخص شادی کرتا ہے اور اس کی اولاد ہوتی ہے اب اگر اس کی اولاد اس کی زندگی میں فوت ہو جائے تو اس کے لئے صدقہ جاریہ ہے وہ جنت میں اس کا استقبال کرے گی اسی طرح اگر اس کی دو بیٹی ہیں تین بیٹی ہیں ان کی پرورش کرتا ہے تو اس کے لئے جنت میں جانے کا ذریعہ ہے تو یہ شادی کے بعد ہی نعمتیں حاصل ہوئیں اگر وہ والدین کے بعد اولاد زندہ رہتی ہے والدین پہلے فوت ہو جاتے ہیں تو جب تک اولاد زندہ ہے اچھے کام کر رہی ہے تو وہ برابر ان کے لئے صدقہ جاری ہے نبی اکرم نے فرمایا کہ ایک شخص کا جنت میں درجہ بلند ہوتا ہے تو پوچھتا ہے اللہ یہ کس بنیاد پہ ہوا میری ترقی تو اللہ فرماتے ہے کہ تیری اولاد نے تیرے حق میں دعائے مغفرت کی ہے تو یہ اولاد نکاح سے ہی حاصل ہوگی نا تو کتنا دین ہمیں ملتا ہے یعنی ایسا دین ہے جس کے اثرات دنیا میں بھی ہیں اور آخرت میں بھی اسی طرح آپ نے جس حدیث میں فرمایا کہ یعنی جب آدمی فوت ہو جاتا ہے تو اس کی عمال منقطع ہو جاتے ہیں تین چیزیں اس کو برابر فیدہ دیتی ہیں صدقہ جاری کا کیا ہوا کام نیک اولاد جو اس کے لئے دعا خیر و برکت کرتی ہے یا اس کا چھوڑا ہوا علم اس پہ ذرا ہمارے لئے محل شاہد ہے نیک اولاد جو اس کے لئے دعا کرتی ہے تو اولاد بھی نکاح کے بعد آئے گی اور اولاد کی فرائز منصبی ہیں ان میں کہا ہے وَيُزَكِّهِ تذکیہ ہے نفس کرنا تو اگر ہم شادی اس انداز میں کریں گے کہ ہم نے اس شادی سے دنیا بھی حاصل کرنی ہے دین بھی حاصل کرنا ہے آخرت بھی بنانی ہے تو یہ سارا محول عبادت میں گزرے گا انشاءاللہ اور ایک حدیث عبادت کہہ دیا ہے لوگ اس کو کہتے ہیں رن مرید ہوگی رن مرید ہوگی تو یعنی گھر والوں کے ساتھ خیر خواہی کا جذبہ یہ تب ہی ممکن جب نکاح ہوگا تو یہ چیزیں یعنی دین تو رحمت ہے رحمت کے درواز اللہ نے ہر طرف کھولے ہوئے بڑی اچھی بات آپ نے کی ہے دیکھیں کہ آج جو معاشرے نکاح کی اس عبادت سے محروم ہیں اور ان معاشروں کے اندر نکاح کی بجائے سنگل مدر چائلڈ کا کنسپٹ ہے لگی بیٹی کا ان کے ہاں تصور ہے تو وہ ہیوانوں سی زندگی گزار ہے میرے خیال میں قرآن مجید فرقان حمید نے ایسی لوگوں کے بارے میں کہا جانوروں کا بھی جو ریوڑ ہیں ان کی جو اپنے جنس ہیں کہیں ہم جنس پرستی ان میں نہیں ملتی ہے اور ان میں بھی جو ان کا ایک اپنا دائرہ کار ہے تو اسی کے اندر ان کی افزائش نسل ہوتی ہے وہاں بھی ہم یہ نہیں دیکھتے کہ کوئی لگی محروم ہے نکاح کی اس عبادت کے تصور سے محروم ہے اور پھر وہ اپنی من مانی زندگی گزارتے ہیں اور زندگی جانوروں کے اندر بھی نہیں پائی جاتی اور افسوس کی بات ہمارے معاشرے میں بھی اس کلچر کو ڈیولپ کیا رہا ہے نکاح کو مشکل کیا رہا اور بدکاری بے حیائی کو آسان کیا جا رہا ہے یہ بہت ہم سب کے لئے لمحہ فکر ہے اس کو لانے کی کوشش ہے اس پہ الحمدلللہ آپ جیسے اہل علم اور ہم جیسے کچھ فقیر درویش بھی اپنی آواز اٹھاتے ہیں اور الحمدلللہ اس کا اثر بھی ہوگا اور بارے میں ہمیں کہا ہے کہ دل کا حدود اللہ کہ یہ میری مقرر کردہ حدود ہیں اور ایک صاحب ایمان جو ہے میرے خیال میں اس کی ایمانی غیرت کا تقاضی یہ ہے کہ جب تک اس کی رگوں میں خون دوڑ رہا ہے اور اس کا آزائی تنفس چل رہا ہے اس وقت تک وہ اللہ کی حدود کی عبادت کرے بلکل ان دونوں کے باوجود اس کے سامنے اللہ کی حدود پامال ہو رہی ہے تو اس سے بہتر ہے وہ زمین میں دست جائے یہ ایمان ہے یہ زمیر کی بیداری ہے یہ فرمائیے کہ یہ جو عبادت ہے اس عبادت میں میاں بیوی دونوں کا ایک برابر کا بڑا رول ہے اور اس عبادت کا حسن بھی یہ ہے اس عبادت کے انتیجے میں ایک بہترین گھر وجود میں آتا ہے اور پھر وہ ایک بہترین معاشرے کی بنیاد بنتا ہے تو اس ساری کے سارے حسن کے اندر ایک جو بہترین خاتون ہے جو بیوی بن کر گھر میں آتی ہے اس کا کیا میں آسے اس میں یہ بات ہے کہ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کیونکہ بہت زیادہ یوت کے ساتھ تعلق ہو رہی کی وجہ سے بھی چیزیں سامنے آتی شکر گزاریت پہلی چیز ہے ایک عورت کے اندر جو کہ گھر کو مستحقم کرنا چاہتی ہے وہ شکر گزار اور اور شکر گزاریت جو ہے یہ خود ایک پورا رویہ ہے جو کہ آپ سمجھ لیجئے کہ انسان کی انٹرنل اور ایکسٹرنل جتنی بھی اس کی ظاہری اور باطنی چیزیں ہیں اس کو امپروف کرتا جاتا ہے اور جیسے آپ کو اس کے بارے میں خیر وہ بھی ایک ریفرنس ہے کہ یعنی باپ نے مشورہ دیا تھا بیٹے کو حالان کہ شکر گزاریت یعنی اتنی بڑی چیز ہے جو کہ ہمیں دیکھنی بھی چاہیے اور ہمیں رکھنی بھی چاہیے اب جب شکر گزاریت ہوتی ہے تو اس کے بعد جو دوسری چیز انسان پر پیدا ہو جاتی ہے جو اس کی پوزیٹیو تنکنگ ہے کیونکہ شکر کا اللہ قرآن میں جو کہتا ہے میں تو اور بڑھا دوں گا چیزوں کو تو اس کو سب سے بڑا ریوارڈ انسان کو پوزیٹیو تنکنگ کا خود ملتا ہے کیونکہ دیکھئے جب ہم سوچتے ہیں تو کسی کو متاثر نہیں کرتے سب سے پہلے ہم خود سٹریس ہے تو اس سٹریس کی بہت بڑی وجہ نیگٹیو تنکنگ اور آور تنکنگ تو ہمیں پہلی چیز چکر گزاری ہے دوسری چیز پوزیٹیو تنکنگ اور پوزیٹیو تنکنگ کا فائدہ کیا ہوتا ہے چونکہ سائنس کے مطلق آپ بات کرتے ہیں تو وہ ایک پیرا سمپتھائٹک ٹون ہے دیکھیں معاشرہ اتنا ریاکٹیو کیوں ہوں گیا کیونکہ وہ سمپتھائٹک ٹون میں رہتا ہے ہر وقت فائٹ اور فلائٹ کے ماحول میں رہتا ہے اور وہ چیزیں انسان کو کیا کر رہی ہیں نقصان دے رہی ہیں جیسے ابھی آپ نے دل کی بیماریاں ہونا بے شمار بیماریوں کی بہت بڑی وجہ سمپتھائٹک ٹون ہے اب جب آپ پیرا سمپتھائٹک ٹون میں رہیں تو پھر وہ والا معاملہ ہے دو بنیادی چیزیں جو آپ نے بتائی خاتون کے اندر شکر گزاری کے جذبات ہوں اور ایک چیز میں ایڈ کر خوشحال کرو دار پہلے اللہ کی پھر شوہر بھی اسی نے دیا اللہ کے رسول نے فرما ہے اللہ کا شکر شکریہ کی عزت ہے دار اچھی بار کہیں شوہر بھی اللہ کی دین ہے مصبت سوچ ان کی اور پھر یہ ان کے اندر برداشت ہو کہ اگر اونچ نیچ ہوتی ہے تو اس کو موجودگی میں کلیر کرنے کی جزارت کروں گا کہ ہمارے باشرے میں ایک ٹرینڈ یہ بن گیا ہے کہ اگر باپ کہنا طلاق دے دو تو وہ کہتے ہیں یہ حکم ہے اور میں اکثر اس میں یہ کہتا ہوں کہ اگر تو باپ عمر کی طرح صاحب فہم و فراست ہو صاحب زود ہماری طرح کا ہو جس کو خود پتہ نہیں ہے کہ امور زندگی کیا ہے اور اپنے کسی پرسنل گرج کی ہو جیسے کہہ رہا ہو تو پھر بیٹے کے اوپر یہ لازم نہیں ہے کہ باپ کے حکم کی تحمیل کرے اپنا گھر جار لے اس کو چاہیے اپنے حالات کو والے سے یا گھر کے اس عبادت کے حسن کو دوبالہ کرنے کے لیے خاتون کے کردار کو دیفائن کیا ہے تو ایک مرد کے کردار کو دیفائن کرنے یہ بڑا مشکل سوال ہے بار کیف یہ میں سمجھتا ہوں کہ شہر کے رویے پر گھر کی یعنی گھر کا جو محول ہے شہر کو بیوی کے ساتھ پارٹنر لائف تو وہ ہے اس خیرخوا مخلص سنسیر ہو اس کے ساتھ دکھ درد میں اس کے شریک ہو اور جو بیوی کے رشتے دار ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک ہو اور اولاد اللہ نے دی ہے تو ان کی تعلیم و تربیت میں اس کا کنٹریبیشن بیوی کا فریضہ ہے اور وہ گھر سے اگر 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 اٹھا کر راکھ دیں تو لوگ باتیں کرنے شروع کر دیتے ہیں نبی صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ گھر میں داخل ہوتے تو گھر کے امور میں دلچسپی لیتے اور وہ گام آپ خود کرتے تو کچن کے معاملات میں اور اسی طرح گھر کے جو دوسرے معاملات ہیں اس میں جتنا کنٹریبیشن ہوگا شوہر کی طرف سے بیوی کے دل میں اس کی قدر ہوگی اور یہ کرنا چاہیے یہ میڈیکلی بھی اس کے لیے بہتر ہے کہ گھر میں اپنے آپ کو ایکٹیو رکھے اور اگر افراد خانہ کی ہلپ کرتا ہے اور ان کو اگر خانہ بھی بنا کے دے دیتا ہے تو یہ انشاءاللہ اس کے لیے نیک نامی ہے اور اللہ کے ہاں بھی اچھا ایک اس کے لیے امپیکٹ ہوگا پورے گھر میں تو اللہ کے لیے تو عجر ہوتا ہے ہر جو بھی انسان نیکی کرتا ہے اللہ کی طرف سجر ہوتا ہے تو بیوی کی سیکھی کو سمجھنا اس کی ضروریات کو پورا کرنا اور اس سے پہلے اس کی دینی تعلیم اور تربیت کی طرف متوجہ ہونا یہ بڑی اہم چیز ہے تو شوہر کو نبی اکرم کی اس حدیث کے مستاق ہونا چاہیے کہ آپ نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لئے بہترین ہوں اور ہمارا عمومی رویہ کیا ہوتا ہے کہ ہم باہر کے لوگوں کے لئے بڑے حشاش بشاش ہوتے ہیں لیکن جب گھر میں داخل ہوتے ہیں جلاد تھانے دار ہوتا ہے یعنی بچے دبک مخاطب کرے ان کے ساتھ کھانا کھائے ان کو ٹائم دے آج جو والدین اس غلط فہمی میں میں ان سے رویہ کروں گا کہ اپنے رویہ پر نظر سانی کریں جو کہتے ہیں کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے میاں بیوی کے لئے تو یہ بعد میں پشتاوہ بنے گی یہ چیز اگر آپ نے اپنی صحت میں اور فراغت میں ان کو اگنور کر دیا میاں بیوی بچوں کو تو یہ پھر کل آپ کو اگنور کریں گے تو یہ مقافت عمل ہے دنیا تو گھر والوں کو ٹائم دینا یہ ایک اہم چیز ہے گھر کے محول کو صدھار نے کے لئے اس کی اصلاح کے لئے جی بہت اچھا جی بہت اچھی معلومات آپ نے فرام کی ہیں ناظرین ہمارے پرگرام کا وقت ختم ہونے کی خریب ہے میں اپنے دونوں فاظل مہمانوں کا اور محترمہ دکٹر ربین شفی صاحبہ کا شکر گزار ہوں کہ آپ تشریف لائے اور آج کا جو ہمارا موضوع تھا کہ نکاح ایک عبادت اس حوالے سے آپ نے رہنمائی کی ہے اور اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی فرض باتیں ہمارے اوپر رکھی ہیں ان میں بھی اللہ نے آسانی پیدا کی ہے اور اللہ رب العالمین کا یہ قائدہ کلیہ عموماً یہی نظر آتا ہے کہ وہ ہمارے لئے آسانی چاہتا تنگی پیدا نہ کریں خوش خبریاں سنائے لوگوں کو اور منافرت نہ پیلا اور اس مرحلے میں ہم یہ گزارش کریں گے کہ نکاح کی جو عبادت ہے اس میں بھی آسانی ہے اور وہ آسانی اس وقت پیدا ہوتی ہیں کہ جب لڑکے والوں کی طرف سے لڑکی والوں کو جہیز کی فیرست نہ ہمائی جائے اور لڑکی والوں کی طرف سے اس کے جواب میں لڑکے والوں کو کار کوٹھی بنگلہ اور بینک بیلنس کی اس سے جو اینا وہ ڈیٹیل نہ مانگی جائے سریعی اس کی بجائے جب اس عبادت کو ان پیرامیٹرز میں دیکھیں گے جو رسول صلی اللہ نے بیان کر دی ہے جس میں سب سے پہلی بات تو ایمان اور عقیدہ ہے یہ چیزیں جب دیکھیں گے ہاں اس میں معاشرتی ایک ہمپلہ ہونا ہے وہ بھی کسی ہاتھ تک کف کہتے ہیں وہ بہت زیادہ اگر اس کے اندر فرق ہو تو پھر وہ ذہنی طور پر ہمانگی نہیں ہوتی لیکن وہ آخری چیز تقریب بنا جاتی ہے اور ابلین چیزیں جو ہے وہ ایمان سے ریلیٹڈ ہیں اللہ پر یقین اور تکل سے ریلیٹڈ ہیں یہ حسن اور مال اور دولت یہ نیچلے درجے پہ آ جاتی ہیں تو پھر اس عبادت کے اندر بہت سی آسانی پیدا ہو جاتی ہے اور پھر اس کے فیوز و برکات کو سمیٹنے میں بہت خیر و برکت اور اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ انسان کا دامن تنگ پڑ سکتا ہے لیکن اللہ کی رحمت ہیں اس کی رحمت کی بارش ہیں وہ اتنی ہیں کہ وہ لا تداد ہیں ولاد کی شکل میں مال کی شکل میں گھر کے پر سکون محول کی شکل میں اس کا اندازہ نہیں ہوتا ہے انسان کو تو اللہ رب العالمین ہمیں توفیق دے کہ ہم اس عبادت کی اثر روح کو سمجھیں اور اپنے نوجوان نسل کو آنے والی بچے بچیوں کو اس کی روح سمجھائیں اور اس پر عمل پہ رہا میاں سنا اللہ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ